صدق اللہ العظیم ایدر بہار باغ خسال محمد است اسلام ما اطاعت خلفاء راشدین ایمان ما محبت آل محمد است انتہائی لائک ست تکریم و عزاز اسید پر قرمجمہ میں تشریف فرما حضرات اکابرین احل سنت والجماعت یہ وقت میرے جیسے طالب علم کے بیان تو نہیں ہے مدارس کے سالانہ جلسے تعلیمِ بالغہ کا ایک عنوان ہوتے ہیں جیسے مولانا عظم تاریخ صاحب نے کہا وہ بیان پہلے کر چکا ہوں اور وہ اور جگہ پہ ہوتا رہتا ہے کہ مدارس کو قوم نے کیا دیا اور مدرسوں نے قوم کو کیا دیا میں صرف ایک مسئلہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اپنے ساتھ اس کو لے کر جائیں اللہ نے جتنی کتابیں اتاری ہیں ان کو اللہ نے لکھ کے بھیجا ہے قرآن کو اللہ نے پڑھ کے بھیجا ہے توجہ کیجئے گا تورات لکھی ہوئی آئی انجیل لکھی ہوئی آئی زبور لکھی ہوئی آئی اللہ کے پاس سے قرآن پڑھا ہوا آیا میرے محترم دوستو بزرگ اور بھائیو رب العالمین نے قرآن پڑھ کر جبریلِ امین کو دیا جبریلِ امین نے قرآن پڑھ کر میرے اور آپ کے پیارے آقا کو دیا آقا نے قرآن صحابہ کو پڑھایا بھی ہے صحابہ سے لکھوایا بھی ہے اے اقیدہ یامین بھائی بولو حضور نے قرآن صحابہ کو پڑھایا بھی ہے صحابہ سے لکھوایا بھی ہے قرآن مجید کی فس شکل کلام کی ہے سیکن شکل کتاب کی ہے باقی جتنی آسمانی کتابیں آئی ان کی فس شکل کتاب کی ہے سیکنڈ کلام کی ہے یاد اکھو میرے محترم دوستو بزرگ اور بھائیو قرآن کی پہلی اور اصل شکل کلام کی ہے دوسری شکل کتاب کی ہے میرے اور آپ کے پیارے آقا نے قرآن صحابہ کو پڑھایا صحابہ سے لکھوایا اب ہم قرآن کے کلام ہونے کو بھی مانتے ہیں قرآن کے کتاب ہونے کو بھی مانتے ہیں اور یاد رکھیے گا میرے محترم دوستو بزرگ اور بھائیو مسئلہ صرف ایک یہی ارز کرنا ہے میں سے ادھر ادھر نہیں جاؤں گا توجہ کیجئے گا یہ علماء کرام بیٹھے ہیں یہ طلباء کرام بیٹھے ہیں اس میں علماء دورہ حدیث کرنے والے بھی ہیں اس میں وہ بچے جو حفظ قرآن کی تکمیل کرنے والے بھی ہیں میرا اپنا حسنِ زن ہے کہ جس کے سامنے قرآن رکھا ہے جس کے سامنے حدیث واق رکھی ہے وہ ابھی تک موضو کی حالت میں ہوگا توجہ کیجئے گا مسجد کی علماری میں قرآن رکھاؤ اس کو پکڑنے سے پہلے موضو کہونا ضروری ہے اگر اردو کی کتاب کے ٹائٹل پہ قرآن کی آیت چھوٹی سی لکھی ہو اس کتاب کو بغیر موضو کے پکڑ سکتے ہیں لیکن وہ چھوٹی سی لکھی ہوئی قرآن کی آیت کو چھونے ضروری ہے موبائل میں اگر قرآن ہو موبائل کو بغیر موضو کے پکڑ سکتے ہیں لیکن سکرین پہ اللہ کا قرآن کھولا ہوا ہو اس وقت سکرین کو موضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگا سکتے قرآن ایک چھوٹی سی پرچی پہ لکھا ہوا زمین پہ گرا ہوا ملے آپ اس پرچی کو بغیر موضو کے ہاتھ لگا نہیں سکتے ہیں قرآن موبائل میں ہو موضو کے ساتھ ہاتھ لگاتے ہیں قرآن پورے کا پورا کتابی صورت میں ہو پکڑنے کے لیے موضو کا ہونا ضروری ہے قرآن موضو کی کتاب کے ٹائٹل پہ لکھا ہو اس کو چھونے کے لیے موضو کا ہونا ضروری ہے ایک پرچی پہ قرآن اگر لکھا ہوگا ملے اس پرچی کو بغیر موضو کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا تو کہہ رو پکڑا لو جاتے جاتے یہ عقیدہ پر لے باندھ لو جن صحابہ نے پہلی پار قرآن کو کلام سے کتاب میں منتقل کیا ہے پہلے رب نے ان صحابہ کو پات کیا ہے پہلے رب نے ان صحابہ کو پات کیا ہے بعد میں قرآن ان کے ہاتھوں میں بولو بھئی پہلے صحابہ پاک جو کہے میں قرآن کو مانتا ہوں پہلے اسے ابو بکر عمر کی غلامی میں آنا پڑھے اللہ نے کیا کہا اسلوب دیکھو نظرہ سورہ بکرہ کا آغاز ہے علیقلامی آگے ذالکل کلاموں کیوں نہیں ذالکل کتابوں ہیں بھئی اس کلام میں کوئی سک نہیں جب قرآن اترا تھا کلام کی صورت اللہ نے بھیجا تو کلام کی صورت میں کہنا چاہیے تھا اس کلام میں کوئی سک نہیں اللہ نے کیا کہا ذالکل کتاب العریبفی دنیا والوں کو پتہ چک جائے کچھ لوگ ایسے آئیں گے توجہ جو کہیں گے ہم کلام کو تو مانتے ہیں ابو بکر عمر کی لکھی ہوئی کتاب کو نہیں مانتے اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا ذالکل کتاب العریبفی اور دنیا والوں جیسے میرے بھیجے ہوئے کلام میں کوئی شک نہیں ایسے ہی ابو بکرو عمر کی لکھی ہوئی کتاب بات مکمل انہوں نے اللہ کا قرآن پڑھ رکھا ہے اور قرآن کی پہلی شکل کیا ہے کلام کیا ہے بھی بولو نا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اللہ آج بھی کلام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا آپ کہیں گے کر رہا ہے کہاں کر رہا ہے یاد رکھو جیسے میں بول لوں بول میں رہا ہوں سپیکر آواز کو آگے پہنچا رہا ہے قرآن کلام اللہ کا ہے عالم حافظگاری اللہ کا سپیکر کا دلاتا ہے اور جس کو اللہ سپیکر بنا لے بھئی آج کسی کے آگے سے کوئی سپیکر نہیں اٹھا سکتا جس کو اللہ نے اپنا سپیکر بنا لیا اس کو دنیا نہیں مٹا سکتی نہیں اٹھا سکتی حضرت خاجہ صاحب بیٹھے ہیں میرے شیخ بیٹھے ہیں پاکستان کی قومی اسملی میں ایم این اے کو پروٹوکول کے طور پر پانچ بندے ساتھ لے جانے کی اجازت ہے پانچ بندے ساتھ لے جائے تھوڑی دیر کے لیے ان کو پارلیمنٹ کی گہلی میں جا کے بٹھائے وہ اجلاس دیکھیں اجلاس ختم ایم این اے اپنے گھر پانچ بندے اپنے گھر سنو کہا اور پکا والو ان کے بارے میں آقا نے کیا فرمایا جس نے قرآن پڑا من کہا القرآن وَسْتَلَحْرَهُ وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ جس نے قرآن کو پڑا پڑھ کے یاد کیا یاد کرنے کے بعد اس پہ عمل کیا حلال تو حلال جانا حرام تو حرام جانا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے کہا ہے سنا دیئے دنیا والوں کو ایم اے کا پروتوکول پانچ بندے شریف شہری تھوڑی دیر کے لیے قومی اسملی میں لے جائے یہ ایم اے کا پروتوکول ہے قیامت کے دن حاصل قرآن کو اللہ کرے گا پانچ نہیں دس شریف نہیں پدماس اللہ کے پاغی پکے جہنمی دس کی طرف عشارہ کرنا تیرا کام ہے تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں پیجنا ہمارا اللہ کے کس کے سبی کریں اللہ کے کس کے سبی کریں بولو اللہ کے کس کے سبی کریں اللہ کے میرے اقابر اسارزہ بیٹھے ہیں حضرت استادی کی موجودگی میں میں کہا کرتا ہوں بہت ساری تقریریں کی دورہ صرف و نام میں الحمدللہ انہیں کو دعاوں کی برکت سے قرآن کی اب بہت ساری آیتوں آیتوں کو پڑھے نا ترجمے کی سمجھ ہی نہیں آتی بھئی 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 اللہ علیہ ملائکت اس جدو ترجمہ کیا ہے ہم نے فرشتوں کو کہا فرشتوں آدم کو سیدھا کرو چھوٹا سا بچہ پڑھتے ہیں آیت کو یوں ہی پڑھتے ہیں وہ یہ نہیں کہتا اللہ نے کہا وہ کیا کہتا ہے بولو ہم نے کہا ہم نے کہا آگ کو قلنا یا نارکونی بردار انہا نحن نزل نزک ہم نے قرآن کو اتارا وہ یہ نہیں کہتا اللہ نے اتارا کیا کہتا ہے بھئی بولونا ام آیتوں کا ترجمہ درست ہوتا ہی تب ہے جب یہ اقیدہ رکھا جائے زبان بندے کی ہے بول خود خدارہ اللہ آیت ترجمہ سمجھ میں آتا ہے یہ اللہ کے سبیکر ہیں اللہ نے ان کو چن لیا ہے اور جن کو رب نے چنا ہے دنیا دو ہو جائے ان کو نہ ہٹا سکتی ہے نہ مٹا سکتی ہے بس آخر میں اتنا کہتا ہوں ملک و ملت پر خدا عمر روا کرتے چلو کہو انشاءاللہ یہ مدارس دہشتگردی کے Mic نہیں ہیں یہ آمن کی خدا فراہ کرتے ہیں یہ ملک کی نظریاتی سرحدوں کے محاصص پیدا کرتے ہیں یہ دین کے دائی اور سپاہی پیدا کرتے ہیں آپ سے کہتو ملک و ملک پر فیدہ عمر روان کرتے چلو یہ حیات چند روزہ جاویدہ کرتے چلو سکہ حق ہی چلے گا ارض پاکستان پر یہ بات اہل باطل پر آیا کرتے چلو زندگی کیفی اسی حسن عمل کا نام ہے کفر کو نابود حق کو جاویدہ کرتے چلو کروگے انشاءاللہ قربے قیامت کا دور ہے ہمارا مقابلہ کفر سے بھی ہے دجل سے بھی ہے اس لیے کہ دجل دجال سے ہے اور دجال نے اسی آخری زمانے میں آنا ہے دجل کیا ہے وہ ہوگا جوتھا لیبل خدا ہونے کے لگا رکھا ہوگا ہوگا جوتھا لیبل خدا ہونے کے لگا رکھا ہوگا ہمارے حضر صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فرماتے تھے دجل کیا ہے کوئی قرآن کا لیبل لگا کے حدیث کا انکار کر رہا ہے کوئی قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے ثقہ کا انکار کر رہا ہے کوئی آدھے بیت کا لیبل لگا کے صحابہ کا انکار کر رہا ہے اور کوئی امن کا لیبل لگا کے بدمنی پھیلا رہا ہے کوئی روشن خیالی کا لیبل لگا کے تاریخ خیالی پھیلا رہا ہے کفر کا مقابلہ بھی کروگے حجل کا مقابلہ بھی کروں گے حق والوں کا ساتھ دو گے انشاءاللہ تو پھر آخر میں یہ کہہ کر اجازت چاہتا ہوں تازہ ہوا کے شوق میں اے باسیان شہر در اتنے مت بناو کہ دیوار گر پڑے جھک کر سلام کرنے میں حرج نہیں مگر سر اتنا مت جھکاؤ کہ دستان گر پڑے دشمن بڑھائے ہاتھ تو تو بھی بڑھاؤ ہاتھ ہاں مگر یہ نخو کے ہاتھ سے تلوار گر پڑے وما علی ناقیل البلاب